چپٹر جو ہمارا چل رہا ہے اپسے سجک یوگی کلاس ٹویلتھ سائنس لیسن نائنٹھ سبجیکٹ کیمسٹری رسائن ویڈیان جس میں ہم اپسے سجک یوگی کو کا نامکرن ڈسکس کر رہے تھے نامکرن میں ہم نے ہومولیپٹک سنکل ہومولیپٹک سنکل کیا ہوتے ہیں جن میں ایک ہی پرکار کے لگینڈ پائی جاتے ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا K4FECN6 کا IUPAC نام کیا ہوگا تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو جنہوں نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں جا کر لنک میں نے دیا ہے تو وہاں سے وہ پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ہمارا ہیٹرولیپٹک سنکل کا IUPAC نامکرن ہیٹرولیپٹک سنکل کیا ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ پرکار کے لگینڈ پائی جاتے ہیں انہیں ہم ہیٹرولیپٹک سنکل کے نام سے جانتے ہیں تو ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو تاکہ سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں آپ پلی لسٹ میں جا کر نیک اول ٹویلتھ بلکہ سبھی کے جنرل سائنس کے ویڈیو جو ہیں وہ آپ پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ششی سیڈانا کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو اب ہم چرچہ کر رہے ہیں ہیٹرولیپٹک سنکل کے IUPAC نامکرن کی فرنی ویدن کروں گا جنہوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے پہلے پچھلا ویڈیو دیکھ لیں اور پھر اس پر آئیں تو چار ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جن کے چاروں کے لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دیئے ہیں پانچوں ویڈیو اس چپٹر کا ہیٹرولیپٹک سنکل کا IUPAC نامکرن پہلے تو ہیٹرولیپٹک سنکل ہوتے کیا ہیں تو ہیٹرولیپٹک سنکل وہ سنکل ہوتے ہیں جن میں ایک سے ادھیک پرکار کے لگینڈ پائے جاتے ہیں جیسے میں فارما لکھوں کہ بریکٹ میں پی ٹی پی ٹی سی ایل تھری این ایس تھری یہ فارما لکھا میں نے کہ پی ٹی سی ایل تھری این ایس تھری اس کے علاوہ اور اگزامپل لکھیں اگر اپنے سی او ایچ ٹو کی تھرائیس این ایچ تھری کی تھرائیس سی ایل تھری اور اگزامپل اگر لیں ہم تو ایف ای ایچ ٹو او فائیو سی ایل پلس تو یہ ایک کچھ اگزامپل میں نے ہیٹرالیپٹک سنکل کے لیے ہیں جن کا آئیو پی سی نام میرے کو لکھنا ہے تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بریکٹ سب سے پہلے آپ کنسیڈر کریں گے اگر بریکٹ سے پہلے کچھ لکھا تو اس کو پہلے لکھ دیں پھر بریکٹ میں آپ نے پیچھے سے آگے کی اور آنا ہے پیچھے سے آگے کی اور آنے میں آپ کا ایک نیم کور ہوتا ہے کہ پہلے لگینڈوں کا نام آتا ہے اور پھر دھاتو کا نام آتا ہے تو اس لئے یہ دھیان رکھنا ہے یا تو وہ نیم لرن کر لیں کہ پہلے لگینڈ کا نام لکھنا ہے پھر دھاتو کا نام لکھنا ہے یا سیدھا سوچیں کی بریکٹ میں پیچھے سے آگے کی اور آنا ہے کیونکہ جب آپ بریکٹ میں پیچھے سے آگے کی اور موو کریں گے تو پہلے لگینڈو کا نام اٹومیٹک لکھا جائے گا پھر دھاتو یعنی میٹل کا نام آئے گا تو اب سب سے پہلے بریکٹ دیکھنا ہے بریکٹ سے پہلے کچھ لکھا ہے بلکل کیا لکھا ہے کیا ہوتا ہے پوٹیشیم تو بریکٹ سے پہلے پوٹیشیم لکھا ہے تو بریکٹ سے پہلے میں نے پوٹیشم لکھ دیا اب بریکٹ میں پیچھے سے آگے کیوں اور آنے کا مطلب ہے کہ لگینڈ کا نام پہلے اور دھاتو بعد میں لکھنا ہے لگینڈ پہلے اور دھاتو بعد میں لکھنا ہے اب ہیٹرولیپٹک سنکل میں لگینڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں انگریجی ورن مالا کے کرم میں یعنی الفابیٹک فوم میں الفابیٹک فوم میں ایٹرولیپٹک لی لکھا جاتا ہے لگینڈ کو الفابیٹک لی لکھا جاتا ہے جیسے انیس تھری کیا ہوتا ہے انیس تھری کو ایزے لگینڈ ہم بولتے ہیں ایمین ایمین سی ال کو کلورو سی ال کو کلورو اب ایمین شروع ہوگا اے سے کلورو شروع ہوگا سی سے کلورو کی سپیلنگ سی سے شروع ہوتی ہے سی اچ ال آر او کلورو اور ایمین ہے ای ڈبل ایم آئی این ای ایمین یہ ایمین ہے اور سی اچ ال آر او یہ کلورو ہے اب کلورو شروع ہوا سی سے ایمین شروع ہوا اے سے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الفابیٹک لی یعنی انگریجی ورن مالا میں پہلے ا آتا ہے یا سی آتا ہے تو انگریجی ورن مالا میں پہلے اے آتا ہے اس لئے ایمین کو پہلے لکھنا ہے تو ان ایس تری یعنی ایمین پھر سی ال کتے ہیں تین تین کے لئے کیا لکھیں گے ٹرائی پھر سی ال کا کلورو تو کے کا پوٹیشیم ایمین ٹرائی کلورو اب پیٹی کو لکھیں گے پلٹی نیٹ یہ کل بھی ڈسکس کیا تھا ہم نے پیٹی کو یہاں کیا لکھیں گے پلٹی نیٹ کیوں لکھیں گے کیونکہ ک پر پلس ہے تو اس کا مطلب بریکٹ جو ہے وہ رینہ ویشیت ہے اور اگر بریکٹ پر نیگٹیو چارج ہو تو پھر دھاتو کے لسٹ میں انو لگن ایٹ لگانا ہے تو پیٹی کو یہاں پلٹی نیٹ نہیں لکھ کر پلٹی نیٹ لکھنا ہے اور بریکٹ میں اس کی اکسیکن سنکھیا لکھنی ہے تو اکسیکن سنکھیا نکالنے کا طریقہ وہی ک پر چارج پلس ون ماننا پیٹی پر چارج ایکس سی ال پر ہوتا ہے مائنس ون اب سی ال تین ہے تو مائنس کا تین امونیا پر ہوتا ہے جیرو برابر پورے پر کچھ بھی نہیں تھا تو پورے پر جیرو تھا تو یہ بنا ایکس مائنس ٹو برابر جیرو تو ایکس برابر پلس ٹو تو یہ بھی میں نے پیچھے پورا ویڈیو بنایا ہے اس کا ایک اکسیکنن کا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اکسیکن سنکھیا جو آئی پلٹینم کی پیٹی کی جو اکسیکن سنکھیا آئی وہ آئی پلس ٹو تو یہاں ہم لکھ دیں گے سیکنڈ رومن سنکھیا کے اندر اس کی اکسیکن سنکھیا ویڈیو دھاتو کی تو یہاں پلٹینیٹ کو لکھا ہے یہ آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے پلٹینم ہے ویسے تو پیٹی پلٹینم ہے پر پلٹینیٹ کو لکھا جاتا ہے اگر سنکل رینا ویشت ہے یعنی بریکٹ نیگٹیو چارج والا ہو تو پھر دھاتو کے ساتھ انولگن ایٹ لگایا جاتا ہے تو وہاں اگر کرومیم ہوتا ہے تو اسے کرومیٹ کوبالٹ ہوتا ہے تو کوبالٹ ایٹ پلٹینم ہے تو پلٹینیٹ ایفی ہوتا ہے تو فیریٹ لکھتے ہیں اگر بریکٹ مائنس ہے تو آپ نے دیکھا کے پلس ہے کے پلس چارج ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بریکٹ پر مائنس چارج ہوگا بریکٹ پر مائنس ہوگا تو دھتو کے لسٹ میں ایٹ آئے گا تو یہ نام بن گیا پوٹیشیم ایمین ٹرائی کلورو پلیٹینیٹ سیکنڈ کلیر اب اگلے اگزامپل پر چلیں سی او ایچ ٹو او کی تھرائیس این ایس تھری کی تھرائیس سی ایل تھری تو اب دیکھیں سب سے پہلے بریکٹ کنسیڈر کریں گے بریکٹ پہلے لکھا ہے تو پہلے بریکٹ کا نام لکھنا ہے پیچھے سے آگے کی اور یعنی پہلے لگینڈ بعد میں دھتو اور بریکٹ کے بعد میں کچھ ہے تو پھر وہ بریکٹ کے باہر لکھا جائے گا تو پہلے بریکٹ کا نام لکھنا ہے اب این ایس تھری ہوتا ہے ایمین اور ایچ ٹو ہوتا ہے ایکوا ایکوا کی سپیلنگ ہوتی ہے اے کیو یو اے ایکوا اور ایمین ہوتا ہے اے ڈیبل ایم آئی ان ای ایمین اب اگر ایجی ورنمالہ میں دیکھیں یہ بھی اے سے یہ بھی اے سے پہلا اکشر کومن آگیا پہلا لیٹر کومن آگیا تو دوسرا لیٹر دیکھو یہ لکھا ہے کیو یہ لکھا ہے ایم تو اب انگر ایجی ورنمالہ میں کیو پہلے آتا ہے یا ایم پہلے آتا ہے تو انگر ایجی ورنمالہ میں پہلے ایم آتا ہے اے ایمین کو پہلے لکھا جائے گا تو کیا بنے گا تو ایمین ہے کہ تے تین تو یہ لکھیں گے ٹرائی ایمین پھر تین ہی جل کہنے ہوئے یعنی ٹرائی ایکوا ٹرائی ایمین ٹرائی ایکوا یہاں سی او کو کوبالٹ کہیں گے سی او جو ہے وہ کوبالٹ ہے کیوں کیونکہ سی ایل نیگٹیو ہے تو بریکٹ پوزیٹیو ہے تو سی او کوبالٹ ہو گیا اب کوبالٹ کے بریکٹ میں آپ اس کی اکسیکن اوستہ لکھ دیں اور ایک چیز یہاں اور دھیان رکھیں بریکٹ کے اوپر پورے بریکٹ کے اوپر ایک لائن ہے ایک ہی لائن لگائی جاتی یعنی بریکٹ کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے ٹرائی ایمین ٹرائی ایکوا کوبالٹ اب کوبالٹ کے بریکٹ میں اس کی اکسیکن اوستہ نکالیں گے تو آپ پلس تھری آئے گی تو تھرڈ اور سی ایل جو ہے وہ بریکٹ کے باہر ہے اس کا مطلب یہ لگینڈ نہیں ہے یہ رینائن ہے اور رینائن کی فوم میں ہم اسے کلورائیڈ کہتے ہیں یہ بھی میں نے کل بتایا تھا تو میں پھر نیویدن کروں گا جنہوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پہلے وہ پچھلا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اس کے کونسپٹ کلیر ہوسکے تو اگر سی ایل بریکٹ کے باہر ہے تو کلورائیڈ اور اگر بریکٹ کے اندر ہے تو کلورو اب سی ایل یہاں بریکٹ کے اندر ہے یعنی لگینڈ کا کام کر رہا ہے تو کلورو بریکٹ کے باہر ہے تو وہ رینائن ہے تو کلورائیڈ کلیر تو یہ نام بن گیا ٹرائی ایمین ٹرائی ایکوا کوبالٹ تھرڈ کلورائیڈ اب چلیں آگے اب صرف بریکٹ ہی ہے تو بریکٹ کے نہ تو آگے کچھ ہے یعنی نہ تو پہلے کچھ ہے نہ بعد میں صرف بریکٹ کا نام لکھنا ہے اور بریکٹ کا نام پیچھے سے آگے کی اور اب دیکھیں سی ایل کیا ہے کلورو سی سے شروع ہوتا ہے کلورو جو ہے وہ سی سے شروع ہوتا ہے اور ایچ ٹو کیا ہے ایکوا اے سے شروع ہوتا ہے تو انگریجی ورنمالہ میں پہلے کیا آتا ہے اے تو پہلے ایکوا لکھیں گے کتنے ہیں جل کے انہوں پانچ تو پینٹا پانچ کے لئے کیا لگانا ہے پینٹا ایچ ٹو کا ایکوا پینٹا ایکوا اب آئے گا سی ایل کا کلورو انگریجی ورنمالہ کے انسار ہی لگینڈوں کو لکھنا ہے تو پینٹا ایکوا کلورو ایفی یہاں بریکٹ پر کیا چارج ہے پلس تو ایفی کو بول لیں گے آئرن آئرن یا فیرم فیرم بول سکتے ہیں بریکٹ پوزیٹیو ہے تو سیمپل آپ آئرن بھی لگ سکتے ہیں پینٹا ایکوا کلورو آئرن اب بریکٹ میں اس کا چارج نکال لیں گے تو جب آپ ایفی کا چارج نکال لیں گے تو اس کی اکسکر نستہ آئے گی سیکنڈ اور کیونکہ بریکٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی آویش ہے شو ہو رہا ہے وہ آویش تو اس کے لاشٹ میں بھی دیں گے آئین یہ کل بھی بتایا تھا آپ کو اگر بریکٹ پر کوئی آویش ہو تو اس کے لاشٹ میں آئین آئے گا تو پینٹا ایکوا کلورو آئرن سیکنڈ آئین تو یہ نام من جائے گا اس کا پینٹا ایکوا کلورو آئرن سیکنڈ آئین اب اداسی انسان کو لیں بھی دیکھ لیں جیسے مان لو آپ کو دے دیا گیا ن آئی سی او فور ن آئی سی او فور اس کا ایو پہ اسی نام لکھنا ہے تو وہی شسٹم بریکٹ سے پہلے کچھ نہیں ہے بریکٹ کے بعد بھی کچھ نہیں ہے تو صرف بریکٹ ہی ہے پیچھے سے آگے کیوں اور چلیں چار کے لے کے آئے گا ٹیٹرا سی او لگینڈ ہے لگینڈ کے روپ میں سی او کو کاربونیل ٹیٹرا کاربونیل این آئی کو نکل ٹیٹرا کاربونیل نکل بریکٹ میں نکل کی اکسیکن وستہ ایکس مان کے نکال لیں گے تو جیرو آئے گی تو ٹیٹرا کاربونیل نکل جیرو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوششن ہے کہ کاربونیل سنکل اگر ہیں کاربونیل سنکل اگر ہیں تو ان میں دھاتو کی اکسیکن سنکھیا کیا ہوتی ہے تو کاربونیل سنکلوں میں دھاتو کی اکسیکن سنکھیا شنے ہوتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ کاربونیل سنکل میں دھاتو کی اکسیکن وستہ یا کاربونیل یوگیکوں میں دھاتو کی اکسی کا نوستہ شنہ ہوتی ہے یدی لگائر کے روپ میں کیول کاربونیل ہو تو دھاتو کی اکسی کا نوستہ شنہ ہوتی ہے اب ایک طرح کا ایگزامپل اور یدی جیسے مان لو میں ایک ایگزامپل اٹھاتا ہوں سی او ای این ای این کیا ہوتا ہے ایتھیلین ڈائیمین سی او ای این کی تھرائیس پلس تھری اس کا نام میرے کو لکھنا ہو تو اس میں وشیش بات جو ہے ای این ہوتا ہے ایتھیلین ڈائیمین ایتھیلین ڈائیمین تو اب لگینڈ میں پہلے سے ایک سنکھیات مکشب دار ہے ڈائی ڈائی کس کے لئے لگاتے ہیں دو کے لئے تو لگینڈ میں پہلے سے ہی ڈائی ورڈ آ رہا ہے ڈائی ورڈ کلیر تو سنکھیات مکشب دار اگر لگینڈ میں کوئی نہ کوئی سنکھیات مکشب دار پہلے سے ہی آ جائے تو پھر یہ ڈائی ٹرائی نہیں لگائے جاتے اس کی سنکھیا کے لئے ڈائی ٹرائی نہیں لگائے جاتے تو پھر کیا کریں گے ہم دو لگینڈ اگر ہیں دو کے لئے بس اور تین کے لئے ٹرس دو کے لئے بس اور تین کے لئے ٹرس یوز کرتے ہیں جیسے پہلے دو کے لئے کیا یوز کر رہے تھے ڈائی تین کے لئے کیا یوز کر رہے تھے ٹرائی لیکن لگینڈ کے نام میں ہی کوئی سنکھیات مکشب دار جاتا ہے جیسے این کا نام ہے ایتھلین ڈائی امین تو اب مان لو دو این الگے ہوتے تو پھر یوں نہیں بولتے ڈائی ایتھلین ڈائی امین نہیں کیونکہ لگینڈ کے نام میں اولریڈی سنکھیات مکشب دار آ چکا ہے اس لئے پھر ویسے ہی سنکھیات مکشب دار اسی پدتی کے سنکھیات مکشب دار واپس یوز نہیں کیا جاتے پھر دو کے لئے بس اور تین کے لئے ٹرس لگایا جاتا ہے جیسے اب دیکھیں اس کا نام پیچھے سے آگے کیوں این کیا ہے ایتھلین ڈائی امین تو اس میں اولریڈی یہ ڈائی والا سنکھیات مکشب دار آ چکا ہے تو ڈائی ٹرائی ٹیٹرائی یہ ایک پدتی ہے تو ایسی پدتی کا ایک سنکھیات مکشب دار اس میں آ چکا ہے ڈائی تو پھر تین کے لئے ٹرائی نہیں لکھیں گے تین کے لئے پھر ٹرس لکھیں گے تو یہاں کیا بنے گا ٹرس پھر لگینڈ کا نام بریکٹ میں ایتھلین ڈائی امین کلیر تو اگر لگینڈ میں ہی کوئی سنکھیات مکشب دار آ جائے تو پھر اسی پدتی کے سنکھیات مکشب دار ڈائی ٹرائی نہیں لکھے جاتے پھر اس کے لئے دوسری پدتی یعنی دو کے لئے بس تین کے لئے ٹرس چار کے لئے ٹیٹرائکس پانچ کے لئے پینٹاکس پور لگن یوج کیے جاتے ہیں باقی آپ کے لئے دو اور تین ہی پریابتیں دو کے لئے بس اور تین کے لئے ٹریس تو تین کا کیا لکھا ٹریس کیوں لکھا کیونکہ اس کے لگینڈ کے نام میں ہی سنخیات مک شبد ڈائی یوج ہوا ہے تو ٹریس ایتھیلین ڈائی امین سی او کو کیا لکھیں گے کوبالٹ اب اس کی اکسیکن سنخیہ نکال لیں گے تو وہ آئے گی پلس تھری تو تھرڈ اور کیونکہ سنکل پر آویش ہے اتہ یہ ہے آئین ہے تو کوبالٹ تھرڈ آئین تو ٹریس ایتھیلین ڈائی امین کوبالٹ تھرڈ آئین یہ نام بن جائے گا اس سنکل کا تو سٹوڈنٹس اس طرح سے یہ دھیان رکھنی ہے باتیں آپ نے ہومولیپٹک سنکل میں تو سیمپل سی بات تھی جو کل بتائی تھی آپ کو جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے پھر نویدین کروں گا ڈسکرپشن بکس میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں آج ہیٹرولیپٹک سنکل کی بات کی تو سیم ای ششٹ میں صرف دھیان اتنا رکھنا ہے کہ لگینڈوں کو انگریجی ورن مالا کے کرم میں لکھنا ہے اس کے بعد ایک بات یہ آئی اگر لگینڈ کے نام میں سنکھیات مکشب دازائے تو پھر اس کی سنکھیا کو ویقت کرنے کے لیے دو کے لیے بس اور تین کے لیے ٹریس لکھنا ہے اب کچھ ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ایگزامپل آپ لوگ سول کریں گے کچھ سٹوڈنٹس نے سول کر کے مجھے سینڈ کیے ہیں باقی کے سٹوڈنٹس بھی سول کر کے سینڈ کریں آپ میرے موبائل نمبر ڈبل نائن ٹو ایٹ سیون ایٹ ٹو نائن جیرو فائیو پر ایگزامپل سول کر کے ویٹس اپ میسیج کر سکتے ہیں تو آپ کا جو ایگزامپل ہوں گے وہ چیک کر دیے جائیں گے تو اب آپ نے کچھ ایگزامپل میں یہاں دے رہا ہوں وہ ایگزامپل آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور سول کر کے وہ سینڈ کرنے ہیں مجھے پہلا ایگزامپل دوسرا ایگزامپل Fe H2O4 Cl2 Cl تیسرے ایک example Cr En کی twice Cl2 plus Cr En کی twice Cl2 plus چوتھا example N A A G C N کی twice N A A G C N کی twice और पांचवा example और अन्तीम example आप लोग note कर लें एक और K3 Fe C2O4 की thrice K3 Fe C2O4 की thrice C2O4 बता दूँ आपको अग्जेलेटो है C2O4 अग्जेलेटो लिगेंड है ये फार्मला लिखा था हमने अग्जेलेटो का जब हमने इद्वी दंतो लिगेंड पड़े थे COO COO इस पे भी माइनस था इस पे भी माइनस था तब आप देखें C किते थे 2 O कितने 1, 2, 3, 4 C2 है O कितने है 4 आवेश कितना है इस पे माइनस 1 इस पे माइनस 1 इस पे अवराल माइनस 2 आवेश है तो यह अवेश होता है C2O4 और आवेश होता है इस पे माइनस 2 तो जब आप उकसीकन संख्या निकालेंगे तो C2O4 को माइनस 2 लेकर उकसीकन संख्या इसकी निकालेंगे तो यह था स्टूडेंट्स समावेवता से कुश्चन नहीं आना है तो उसके बाद जो टोपिक आता है वो आता है VBT तो उससे अगले टोपिक में हम डिसकस करेंगे VBT यानि स्योजकता बंद सिद्दान समावेवता को एक बार ड्रोप करेंगे वीडियो मैं समावेवता पर बना दूँगा लेकिन पहले 2020 की प्रिक्षा के लिए जो बोड़ द्वारा सिलिबस निर्धारित किया गया है वो टोपिक हम पहले डिसकस करेंगे तो अगला टोपिक हमारा होगा स्योजकता बंद सिद्दान तो स्टूड़न्ट्स यदि आपको मेरा वीडियो समझ आ रहे है अच्छे लग रहे हैं तो किर्का मेरे वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चन्द को सब्सक्रिब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद